اچھے سے بھر کے رکھ لیتی ہوں تو ابھی دیکھیں صرف تھوڑا سا محنت کی ہے اور دیکھیں آپ کے سامنے اس کا جو ہے نا ریزلٹ دیکھیں تو میں نے لے لینا ہے ایک سپون کے قریب جو ہے نا سرکا دیکھیں اتنا ہی میں نے لے لیا ہے تو دیکھیں بہت ہی کم میں نے سرکا لیا ہے ایک سپون کے قریب اور میں نے ساتھ میں ڈال دینا ہے پانی تو اس سے جو ہے کیا ہوگا کہ ہم جو ہے اپنے ہاتھ ڈپ کرنے والے تو ہمارے جو ناہون ہیں بہت خراب ہو جاتے ہیں کبھی فنس لگ جاتی ہے جب کچھ بھی ہو جاتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے جب کچھ بھی ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے نا دس منٹ کے لیے جو ہے نا ہم نے اپنے ہاتھوں کو ڈپ کر کے رکھنا ہے اور جو ہے آپ کی فنس جو ہے نا ہاتھوں کی پیروں کی ناہون پہ جا جاتی ہے وہ جو ہے ایزلی آہستہ آہستہ ریموو ہونا شروع ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کریں تو آپ جو ہے ہفتے میں دھو بار بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ ہو جائے گا اور بہت ہی بیس طریقے سے جو ہے ناہون جو ہے ناہ اچھے سے ہو جائیں گے تو دیکھیں میں نے جو ہے تقریباً دس منٹ کے لیے جو ہے ناہ میں نے اپنے ہاتھوں کو ڈپ کر کے رکھا اور اس طریقے سے جو ہے ناہماری ناہونوں کی لیر جو ہے نا بلکل سوفٹ ہو جاتی ہے اور یہ جو ہماری یہ جو شاپ والی جگہ ہوتی ہے نا یہ کورنر جو ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے جو ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے جو ہے نا یہ اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو سردیاں کو موسم ہوتے ہیں تب ہی ایسا ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے سرکے میں اگر ڈپ کر کے رکھیں گی تو یہ آپ کی سوفٹ ہو جائیں گی نرم ہو جائیں گے یہ انگلیاں اور آپ کے ناخون بہت اچھے ہو جائیں گے خاصتہ آپ کی سکن جو ہے تھوڑی سی بہتر کنڈیشن میں آنا شروع ہو جائے گی اور ناخون بھی اسے ناخون تو بہت ہی اچھے سے ہو جاتے ہیں تو میں نے لے لیا ہے ویزلین اور شاپر اور ایک یہ ویٹننگ کے لیے یہ سرم مل جاتا ہے یہ ہر جگہ مل جاتا ہے بالوں میں بھی ہم ایٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے اس کا ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا ویزلین لے لینا ہے پہلے اسپون کی مدد سے جو ہے نا تھوڑا سا ویزلین نکال لینا ہے اور اس سے ہمارا بہت ہی بہت ہی بیس کام ہونے والا ہے تو سرم کو ہم نے مدد سے کٹ کر لینا ہے اوپر سے تاکہ اس لی یہ نکل جائے یہ دیکھیں اچھا خاصہ یہ نکل جاتا ہے اور یہ ہمارے ہاتھوں کو بہت ہی کلین کرنا ہے ابھی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کبھی دعوت میں جانا ہو جا کہیں پہ بھی اچانک جانا پڑ جاتا ہے تو ایزلی جو ہے ہم اپنے ہاتھوں کو کلین نہیں کر پاتے تو شائننگ میں بھی آ جاتے ہیں اس سے اور ہاتھ جو ہے نا ہمارے بہت ہی چمکدار بھی بن جاتے ہیں تو دیکھیں کلین ہو جائے گا تو میں ایک ہی ہاتھ پہ دکھاؤں گی آپ کو کر کے اور بہت ہی ایزلی جو ہے نا ہاتھ کلین ہو جائے گا بہت ہی آسانی سے تو میں نے لے لیے ہے گرم پانی تو یہ اتنا گرم ہے کہ اس کا بھاپ ہو جو ہے نا اوپر آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھ کے شوپا چڑھانا ہے اس طریقے سے اور ہم نے جو ہے ایزلی اپنے ہاتھ کو جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا ایزلی تقریبا ہم نے جو ہے نا پانچ ملک کے لیے ایسے اپنے ہاتھ کو رکھے رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو ہاتھ ہے بہت ہی جو ہے نا اس ٹیم لے لے اور یہ بیس چکلز میں جو ہے نا یہ آ جائے گا تو پانچ منٹ کے لئے رکھتے ہیں تو دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ابھی جو ہے میں آپ کو چیک کر آتی ہوں کہ کیسے جو ہے یہ میرا ہاتھ جو ہے اس ٹیم لے جاتا ہے اچھے سے یہ دیکھیں کیسے اس کی پہلے شکل تھی اور ابھی کیسے ہے ابھی جو ہے میں ٹیشو سے جو ہے نا آپ کو ساف کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسے جو ہے یہ میل نکال لے گا یہ دیکھیں یہ چیک کریں آپ دیکھیں آپ کو میں کلیر یہ دکھا دوں کہ کیسے جو ہے اس نے میل نکال لیے یہ دیکھیں کس قدر اس نے میل نکال لیے ایک ہی باری میں دیکھیں اگر ہم بار بار کریں گے بار بار کریں گے تو ہمارے کیا ہاتھ کلین نہیں ہوں گے بہت ہی اچھے سے جو ہے نا ہمارے ہاتھ کلین ہو جائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی میں نے کیا ہے ذرا بھی جو ہے نا میں نے جو ہے مس نہیں کر آیا آپ سے اور ہمارے ہاتھ دیکھیں کیسے کلین ہو چکے تو بہت ایسی ہے اس کو کرنا بہت ایسی ہے اور اس سے ہمارے ہاتھ بہت سوفٹ اور نرم ہو جاتے ہیں ہوتا ہے تو ہم اپنی کیئر بلکل نہیں کرتے جھٹ پر سے ریڈی ہوئے اور ہم چلے گئے تو ابھی دیکھیں صرف تھوڑا سا محنت کی ہے اور دیکھیں آپ کے سامنے اس کا ریزل دیکھیں کیسے یہ اس نے میل نکالا ہے تو دیکھیں یہ ہاتھ ہمارا کتنا سوفٹ اور نرم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اتنا رفت سا اور سوکھا سا یہ ہاتھ ہو رہا ہے میرا دیکھیں تو اپنی کیئر کرنا مت بھولا کریں آپ ہی دیکھیں میں خود بھی پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہوں تو اس طریقے سے ہاتھ ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کیئر کیجئے بہت ہی آسان سا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور بہت ہی ایزی لی صرف پانچ منٹ میں ہاتھ ہاتھ چمک جائیں گے اور شیننگ میں آ جائیں گے اور سوفٹ اور نرم ہو جائیں گے تو ایلو ویرا جیل جو افٹریم مل جاتا ہے ہر جگہ پہ مل جاتا ہے اور یہ بورڈ لائن بھی ہر جگہ مل جاتا ہے اور گریس لیم بھی ہر جگہ مل جاتی ہے اور وائٹنگ سیرم بھی ہر جگہ مل جاتے ہیں یہ تو عام ہی مل جاتے ہیں ہر جگہ پہ تو ان چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن بہنوں کو اگر چھائیاں ہیں تو ان چھائیوں کو دور کرنے کے لیے یہ چیزیں آپ استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد ایک ہفتہ آپ استعمال کریں اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو چھائیاں کیسی ہیں تو یہ بہت ہی پاورفل ٹوٹکا ہے جو کہ میں نے خود اپنے خود کے اوپر یہ اپلائی کیا ہے میں نے خود بنایا تھا اس کو اور یہ بہت ہی بیسس نے کام لیا اور میں آج بنانا بھی دکھاؤں گے آپ کو کہ یہ ان چیزوں سے کتنے ایزلی ہم مہنگے مہنگے ڈاکٹر کو فیسیں دے کے آتے ہیں مہنگے مہنگے پروڈیکٹ لے کر آتے ہیں کریمیں لے کر آتے ہیں جو کہ میں خود بھی لے کر آئی ہوں بہت بہت بار اور کبھی بھی فرق نہیں لگا اور میں نے جب یہ اپلائی کیا یہ چیزیں تو مجھے یقین کریں بلکل ہی ختم ہو چکی تھی میری چھائیاں ذرا بھی ہی جو ہے نا اب زیرو بھی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں جن بہنوں کو چھائیاں ہوتی ہیں دھبے ہوتے ہیں چہرے پہ ہوت کالے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے جو ہے یہ بہت ہی بیسٹ ہے تو میں نے ایک بوئر لے لیا ہے اور جو ہے نا اپنا ایلویرہ کا جو ہے نا لوشن لے لیا ہے تو لوشن لے کے میں نے لینا ہے تقریباً دو سپون کے قریب یہ دیکھیں اتنا ہی میں لیتی ہوں اور اسی میں جو ہے نا میری ایک جبیا ایلوی جو ہے یہ پندرہ دن تک چل جاتی ہے تو یہ برلن بھی ہر جگہ مل جاتا ہے تو یہ بھی آپ جو ہے نا اس طریقے سے تقریباً یہ ڈال دیں ایک سپون کے قریب دیکھیں میں ناپ کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو ہے ایک سپون کے قریب یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں تو ایک سپون کے قریب یہ ہو گیا تو یہ ایڈ کر لیں گے میں تو یہ ضرور ایڈ کیجئے کا ساتھ میں ہی جو ہے نا میں نے گریسلی لے لینی ہے تو یہ دیکھیں گریسلی بھی میں نے اٹھنی ہی لینی ہے دیکھیں اسی حساب سے تو دیکھیں میں نے ایک سپون کے حساب سے لینی ہے میری ختم بھی ہو گئی ہے کیونکہ میں بہت استعمال کرتی ہوں تو یہ بہت ہی جلتی ختم بھی ہو جاتی ہے میں ساتھ میں لے لینا ہے ویٹننگ سرم آپ چاہیں تو ویٹننگ سرم اور بھی دو چار اور بھی جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے نا کوئی کباہت کی بات نہیں ہے یہ بہت ہی بیس جو ہے نا ریزلٹ دیتا ہے تو دیکھیں میں نے چاروں کو ہی ڈال دیا ہے کٹ کر کے اچھے سے اب یہ کچھ اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے مک کر دینا ہے بہت اچھے سے تو یاد رہے کہ اچھے سے مک کرنا ہے اس کو بہت ہی اچھے سے اور دیکھیں اتنی اچھی سے جو ہے نا اس کی مہکاری ہے نا میں کیا بتایا آپ کو اور اس سے جو ہے نا ڈال بھی نہیں لگتا کہ ہم جو ہے اپنے چہرے پہ اپلائی کریں کہیں نقصان نہ دے جا میں گیتی ہوں اگر آپ اس کو استعمال کریں گے نا آپ کی بھوٹ کالے ہیں جا پھر آپ کے جو ہے نا آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں جا پھر آپ کی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے دھپے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ ریموو کرتا ہے وائٹ ہینڈز بلیک ہینڈز کو جو ہے نا یہ بہت اچھے سے جو ہے نا ہماری جو ہے موس کے اوپر سے ہماری جو آنکھوں کے نیچے اس سے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو بہت اچھے سے ریموو کرتا ہے تو میں جو ہے کچھ اس طریقے سے جو ہے نا ڈی بی آر لے کے آتی ہیں تو رکھ لیتے ہیں تو یہ بہت ایزیلی جو ہے ایسی ہی ہوتی ہیں تو میں جو ہے کیا کرتی ہوں اچھے سے بھر کے رکھ لیتی ہوں تو یہ تقریباً میرے پندرہ دن جو ہے نا ایزیلی جو ہے یہ آرام سے جو ہے نا میرے اس سے ایک ڈی بیا سے رہ جاتے ہیں آہ گزر جاتے ہیں دیکھیں اچھے سے جو ہے یہ ڈل جکی ہے ابھی جو ہے اس کی نعروں سے اس کو ساپ کر لیں گے ٹیشو کی مدد سے اور دیکھیں بہت ہی بیس طریقے سے جو ہے نا یہ ہمارا لوشن جو ہے دیکھیں بن کر تیار ہو کیا ہے یہ دیکھیں میں قریب سے بھی آپ کو دکھا دوں کہ کیسا ہے جو ہے یہ اس کا ریزلٹ ہے دیکھیں تو بہت ہی بیس طریقے سے جو ہے نا یہ کام لیتا ہے چھائیاں ہوں جا پھر ہمارے چہرے پر بلیک ہینڈز ہوں جا کچھ بھی ہو یہ ایزیلی جو ہے یہ ہمارا پروڈک کام کرتا ہے تو میں نے کوئی مہنگی چیز اس میں ایٹ نہیں کی بلکل ہی گھر میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں انہی چیزوں سے یہ میں نے آپ کو بنا کے دکھایا ہے اور خود اپلائی کیجئے گا تو بعد میں مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ واقعی کام کرتا ہے اگر آپ کی چھائیاں ہیں آپ کو تو آپ کو جو ہے نا یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے مہنگے مہنگے فیسے عام دیتے ہیں مہنگے مہنگے لوشن لے کر آتے ہیں پروڈک لے کر آتے ہیں لیکن نفع کیا ہوتا ہے زیرو بلکل ہی اس کا کوئی نفع نہیں ہوتا ہے کوئی جو ہے نا ریزلٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا اور آپ کی جو چھائیاں ہیں نا وہ بلکل ہی زیرو ہو جانے والی ہیں اس کو اپلائی کرنے کے بعد